السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کل مسلم سماج اور معاشرے میں بھی ایک بوال اور تکڑا چل پڑا ہے اور ایک رواج یہ چل پڑا ہے کہ لڑکا اور لڑکیاں پسند کی شادی کرنے کو ترجیح دیتے ہیں کہ میاں ہم تو اپنی پسند کی کریں گے اور لڑکی بھی کہتے ہیں میری پسند وہاں ہے میری شادی وہاں کرائی جائے لڑکا بھی کہتا ہے کہ میری پسند وہاں ہے میری شادی وہاں کرائی جائے تو کیا یہ پسند کی شادی کرنا لب میری کرنا جائز ہیں یا نہیں اس سلسلے میں اسلامی احکامات کیا ہیں اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں کیا سکھایا ہے یہ اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے ساری باتیں میں کرنے والا ہوں اور خصوصاً والدین سے ایک اہم بات اس ویڈیو میں میں ضرور کرنے والا ہوں اب آئیے بات پر کیا لب میری پسند کی شادی کرنا جائز ہے یا نہیں دیکھیں مسئلے کے اعتبار سے جب لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جائیں شریعت کی نظر میں وہ بالغ اور شریعت کے اسلام کے مکلف بن جائیں تو پھر ان کو اپنی مرضی سے اپنے نکاح کرنے کی اجازت ہے پسند کی شادی کرنے کی اجازت ہے والدین کی طرف سے قانونی اعتبار سے ان پر کسی دباؤ بنانے کی اجازت نہیں آگے بات کروں گا میں اخلاقی اعتبار سے فائدہ اور نقصان نہیں تو لب میری مسئلے کے اعتبار سے پسند کی شادی مسئلے کے اعتبار سے جائز ہے لیکن اس میں ایک بات کا ضرور خیال کرنے چاہیے کہ پسند کا بھی وہی معیار ہونے چاہیے جو ارنج میریج کا ہوتا ہے جو اسلام نے اور شریعت نے شادی کے لیے معیار بتایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ چار چیزوں کی وجہ سے لوگوں عورتوں سے نکاح کرتے ہیں پہلی چیز یا تو اس کے مال کی وجہ سے کہ وہ مالدار ہے اس سے میرا نکاح ہو جائے گا تو مجھے مال مل جائے گا اور دوسرے اس کے حسب نسب وہ عالی اور اشرف خاندان کی ہے میرا بھی اس خاندان سے اٹیچمنٹ ہو جائے گا میں بھی اسی بڑی نسل اور بڑے خاندان سے جڑ جاؤں گا اور تیسرے خوبصورتی کی وجہ سے کہ بھئی وہ جس کو میں پسند کرتا ہوں جس سے میں لب کرتا ہوں وہ بہت خوبصورت ہے اگر میری اس سے شادی ہو جائے گی تو میری دلن یا میرا دلہ بہت خوبصورت ہوگا اور تیسری چوتھی چیز ہے دینداری کی وجہ سے شادی کرنا حضور نے فرمایا نہ تم کسی کی کسی سے مال کی وجہ سے شادی کرو اور نہ اس کے حسب اور نسب کی وجہ سے اور نہ ہی شادی کا میریار تم خوبصورتی بناو بلکہ شادی کے لیے اپنا لائف پارٹنر چنتے ہوئے تم صرف اور صرف میریار اگر بناو تو وہ میریار ہونا چاہیے دینداری تو چاہے آپ ارینج میریج کر رہے ہوں یا لب میریج کر رہے ہوں میریار یہ ہونا چاہیے اگر آپ کا ارینج میریج میں بھی یہ میریار نہیں ہے تو ارینج میریج بھی غلط ہو سکتی ہے اور اگر آپ کا لب میریج میں بھی لب میریج میں میریار صرف دینداری ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے پسند کی شادی کرنا مسئلے کے اعتبار سے جائز ہے یہ تو ہوئی مسئلے کی بات ہے اب ایک اہم بات میں اولاد سے بھی اور والدین سے بھی دونوں سے یہ کرنے لگا ہوں کہ بہت سارے ایسے کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں کہ کہیں والدین بچوں کی خواہش کا خیال نہیں کرتے اور کہیں بچے والدین کی جذبات کا خیال نہیں کرتے میں دونوں سے ہاتھ جوڑ کر ایک ویشت کرتا ہوں کہ پسند کی شادی کرنا لب میری کرنا بچوں سے میں کہتا ہوں جائز ہے آپ پسند کی شادی کریں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ مسئلے کے اعتبار سے جائز ہے اخلاقی اعتبار سے مناسب نہیں ہے اس لیے کہ لب میری میں پسند کی شادی میں جذبات کا زیادہ دخل ہوتا ہے اور جوانی کے جنون کا زیادہ دخل ہوتا ہے اور جوانی کے جنون میں جذبات کی روح میں صحیح فیصلہ لینا نوجوان بچیاں ہوں یا بچے ہوں ان کے لیے مشکل ہوتا ہے اس لیے آپ اپنے والدین کے جذبات کا خیال کریں اگر آپ کو کہیں پسند کی شادی کرنی بھی ہے تو وہ جو دوسرے راستے ہیں بھاگ کر کوٹ میری کر کے والدین سے چھپ چھپا کر ان کی جانب تو قطعن قطعن ہرگز نہ جائیں اگر وہ رشتہ آپ کی برابری کا ہے آپ کے کفو میں ہے اور وہ آدمی جہاں آپ کو پسند آ رہا ہے رشتہ اپنا وہ آپ کے لیول کے ہیں دینی اعتبار سے بہت ساری جیزوں کے اعتبار سے تو پھر آپ اپنے والدین سے کہیں کہ میری شادی وہاں کرا دیں خود فیصلہ لینے کی وجہ سے جذبات میں جوانی کے جنون میں فیصلہ لینے کی وجہ سے بعد میں بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور عام طور پر تجربہ یہ ہے کہ نوجوان بچے اور بچیاں جذبات میں بہ کر جوانی کے جنون میں بہ کر جو لب میریش کرتے ہیں پسند کی شادیاں کر لیتے ہیں وہ عام طور پر کامیاب نہیں ہوتی اصلے کے اعتبار سے جائز ضرور ہے جائز اور ناجائز کی بات تو میں نے شروع میں بتا دی لیکن اخلاقی تقاضہ بھی کوئی چیز ہے اور سٹم اور نظام خاندان بھی کوئی چیز ہے کفو اور غیر کفو بھی کوئی چیز ہے ان کا لحاظ کرنے کے لیے اس میں اپنے والدین کی رضا مندی کو ضرور شامل کریں اگر وہ ناراض ہوں تو اپنی جذبات کو اپنی پسند کو قربان کر دیں اللہ تعالیٰ اس سے بہترین بدلہ آپ کو ضرور دے گا اب ایک بات والدین سے بھی کہنا ضروری ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کی پسند وہ مناسب ہے خاندان بھی لیول کا ہے لڑکی بھی یا لڑکا بھی اچھا ہے جوگ بھی اچھا ہے اور کوئی اور مسئلہ نہیں ہے سب ٹھیک تھاک ہیں جن چیزوں کو دیکھا جاتا ہے وہ ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں لیکن کئی مرتبہ والدین کی خاندان کی ناک آڑے بن جاتی ہیں کہ نہیں میں تو اپنے بچے کی شادی اپنی مرضی سے ہی کروں گا نئی جگہ پر ہی حالانکہ جہاں بچہ یا بچی کہہ رہی ہے وہ بہت مناسب ہے ساری چیزوں کے اعتبار سے اگر سنجیدگی سے غور کیا جائے تو وہ ٹھیک رہے گا لیکن اس ناک کی وجہ سے بھی والدین کبھی کبھی بچوں کی زندگی میں رکاوٹ بن جاتے ہیں اور دونوں طرف سے کبھی زدہ زدی کا ماحول بن جاتا ہے جو کبھی بڑی مشکلوں اور پریشانیوں کے سامنے بن جاتا ہے تو والدین اپنے بچوں کے جذبات کا خیال کر لیا کریں تو بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے اور بچے اپنے والدین کے جذبات کا لحاظ رکھ لیا کریں تو انشاءاللہ وہ شادی وہ نکاح جو آپ کی پسند کا بھی ہے یا نہیں ہے چاہے آپ کی پسند کا ہو یا نہ ہو ارینج میریج ہو یا لف میریج ہو ہو سکتا ہے والدین کے جذبات کا لحاظ رکھنے کی وجہ سے اللہ اس رشتے میں اتنی مٹھاس پیدا کر دے کہ آپ تصور بھی نہ کر سکیں اس لئے ان چند باتوں کا لحاظ ضرور کیا کریں شادی چاہے لف میریج ہو چاہے ارینج میریج ہو اس میں معیار وہی ہونا چاہیے دینداری اور اس معیار کے ساتھ ساتھ کوشش کریں والدین بھی راضی رہیں اور والدین کوشش کریں کہ بچوں کے جذبات کا بھی خیال رکھیں دونوں طرف سے جب تھوڑی سی ڈسکس تھوڑی سی تجسس اور غور و فکر و سنجیدگی سے تدبر کیا جائے گا سیریس مسئلے کو لیا جائے گا تو پھر مسئلہ اتنا مشکل نہیں ہے جتنا لوگ بناتے چلے جا رہے ہیں اس لئے تھوڑا سا غور سے کام لیا کریں سنجیدگی سے سوچ لیا کریں اللہ آسان کر دیتا ہے سب مسئلوں کو بچے بھی سوچا کریں اولاد بھی سوچیں اور والدین بھی سوچا کریں اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ